بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ اچھے ہوں ہم سورت بکرا 1 سے لے کر 263 تا کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آج ہم نے آگے کانٹینیو کرنی ہے ہماری سورت بکرا کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں 263 سے ریڈ آؤٹ کرنے والی ہوں اردو ٹرانسلیشن تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان لانے والوں اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ہاتھ میں نہ ملا دو جو اپنے مان محس لوگوں کو دکھانے کے لئے حج کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر اس کے حج کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمع ہوئی تھی اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان ہی رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک حیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا اور کافروں کو صدی رات دکھانا اللہ کا دستون نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دیتے ہیں جو ہرچ کرتے ہیں لیکن محص دکھانے کے لئے لوگوں کو دکھا کر ہرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ہرچ کرنا کسی کام نہیں آئے گا ان کے ہرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ ایک چٹان ہے اور اس پر مٹی کی تہ جمع ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ بھارش برساتا ہے تو وہ ساری مٹی کی تہ اتر جاتی ہے اور صرف چٹان بھاگی رہ جاتی ہے مطلب آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اگر آپ اپنی عبادت دکھا کر کرو گے آپ کی نیت اچھی ہے مال کا دارومدان نیت اوپر ہے ایسے لوگ اپنے نزدیک حیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا اور کافروں کو صدی رات دکھانا اللہ کا دستون نہیں ہے کے علاوہ ایسے لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں ہرچ کرتے ہیں اور اس ہرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مطفع پر ایک باگ ہو اگر زور کی بارش ہو جائے تو دھگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو بھی وہ پھل دے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس بھرا بھرا باگ ہو نینوں سے سراب پجوری رنگور ہو ہر قسم کے پھول ہو اور وہ این اسی وقت ایک تیز بھگولے کی زد میں آ کر جلس جائے جبکہ وہ خود بڑا ہو اور اس کے تم سن بچے ابھی کسی لائک نہ ہو اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو اس میں غور و فکر کرنے والی یہ بات ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اے لوگوں جو ایمال آئے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے سب سے بہتر حصہ رائے حدام میں حرچ کرو میلی آس ہے اور بہترین ہے مطلب جو چیز آپ اپنے لیے پساند جاتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پساند کریں شتان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرزی عمل اتیاد نہیں تغییر دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشی کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراہ دست و دھنا ہے جس کو چاہتا ہے حکمت اطاقت ہے اور جس کو حکمت ملی اس سے حقیقت میں بڑی دولت ملی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق سکتے ہیں جو تادش مند ہیں تم نے جو کچھ بھی حرچ کیا ہے جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کو کوئی مددگاہ نہیں اور ظالموں کو کوئی مددگاہ نہیں اگر اپنے صدقات الانمیاں دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندو کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ مہتر ہے اگر اپنے صدقات الانمیاں دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندو کو دو تو یہ تمہاری زیادہ مہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل میں چھپ جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بہرحال اس کی حبر ہے اے نبی اللہ کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور رائے حیب میں جو مال حرچ کرتے ہو اس میں تمہاری یہ خود کے لیے بلائی ہے تو جو کچھ مال تم حرچ کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی حاصل طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں ذاتی قسم مارچ کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دوپ نہیں کر سکتے ان کی خوداری دیکھ کر نواقف آدمی گمانت کرتا ہے یہ خوش حال ہے لیکن ان کے چہروں سے ان کی ضروری حالت پر چاند سکتے ہو مدد وہ ایسے نہیں ہیں لوگ کے پیچھے پڑھ کر خوش مانگیں ان کی علامت یہ ہے کہ جو خوش مال تم حرچ کرو گے وہ اللہ سے پشیدہ نہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اللہ کی رام میں حرچ کرو گے وہ اللہ سے پشیدہ نہ رہے گا جو لوگ اپنے مال شبے روز کھلے اور چھپے حرچ کرتے ہیں ان کے حرم کے پاس ہے اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ پر حرچ کریں جو پیچھے نہیں پڑھتے جو بانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے چہروں سے پتا چالچے ان کے اندر کی حالت پتا چالچے ایسے لوگ کو دینا چاہیے اگر جو لوگ سوت کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کی طرح ہے جو شیطان نے چھوا ہو اور اس حالت میں ان کے مبدلہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آہر سوت ہی جیسے ربار ہوتا ہے تجارت میں کہ انسان کو چیز لیتا ہے اور وہ جا کر دوسری جگہ جا کر بیچتا ہے تو اس میں سے اپنا منافعہ لے لیتا ہے حالانکہ انہ نے تجارت کو حلال کیا تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سوت کو حرام لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرح سے یہ نصیحت پہنچے اور آئیتہ آپ لوگ کے پاس نالی جا گیا ہے کہ سود غلط چیز ہے اور آپ پیچھے ہٹھ رہی ہو سود سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اس کا معاملہ اللہ کے والا ہے جو اس حکم کے بعد بھی ایسی حرکت کرے گا وہ جہنبی ہے جس کو پتا ہوگا یہ سود ہے اور پھر بھی وہ سود لے گا تو وہ جہنبی ہے جہاں وہ بیشہ رہے گا جہاں دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بعد جو لوگی ایمان آئے ہیں اور نیک عمل کریں گے اور نماز قائم کریں گے اور زکات دیں گے ان کا حجر بے شک اللہ کے پاس ہے ان کے لئے کسی غوف اور رجگہ ہوگا نہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہدا سے درو جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہوگا ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے حلا فلانے جگ ہے اب بھی توبہ کرلو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لے دیکھ کے تم حق دار ہو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارا کرزدار تقدست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے محلت دو اگر آپ سے کسی نے ادال لیا ہے اگر وہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کے ہاتھ کھلنے تک اسے محلت دو جب تک اس کے پاس پیسے واپس نہیں آ جاتے محلت دو اور جو صدقات تم کرو تو یہ تمہارے نہیں بہتر ہے اگر تم سمجھو مطلب اگر آپ ادال لینے والے کو معاف کرنا چاہتی ہو تو وہ آپ کے لئے ہی بہتر ہے اس دن کی رسوائی مصیبت سے بچو اس دن کی رسوائی مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کے درم واپس جاؤ گے اس دن کی بادوری ہے وہاں ہر شخص اس کی کمائن ہوئی دیکھیں یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدت کے لئے تم آپس میں کرز کا لین دین کرو تو اس سے لکھ لو اللہ تعالی نے یہ بولا ہے جب آپ یہ چیز آ جاتی ہے دکانداروں جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے کہ اگر آپ یہ لین دین کا کام کرتے ہو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہمیں بڑا نارو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں یاد رہے گا ہم دماغ میں رکھ لیے ہمیں یاد رہے گا کہ آپ نے ہم سے لی ہے یا ہم نے آپ سے لی ہے تو اللہ تعالی قرآن پاک میں کہتے ہیں اگر تم آپس میں کرز کا لین دین کرو تو اس سے لکھ لو فراقین کے افراد اور ہم کے درمیان انصاف کے لئے ایک شخص تحریر کریں جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بکشی لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے اگر کئی دو لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے تو ایک شخص کو بلایا جائے جو پڑا لکھا ہو جسے لکھنے پڑھنے کی قابلیت ہو اور اس سے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اللہ تعالی نے کسی دو بندو کے درمیان فیصلہ کرنے کا بولنا ہے تو اسے مانداری کی ساتھ پڑھنے کی وہ لکھے اور ابلہ وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا جسے قرض لینا ہے کہ وہ بولیج کو اور اسے اللہ اپنے رب سے دھرنا چاہیے جو معاملہ تیہ ہوا ہو اس میں کوئی تبھی پیشی نہ کرے مطلب جب آپ قرض کا لیندر گا رہے تو ایک گواہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس گواہ کو بلا لے اور اس سے لکھوانے لیکن اگر قرض لینے والا خود ندان یا ندان ہو ابلہ نہ کر سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ ابلہ کریں تو جو اس کا دوست ہے وہ انصاف کے ساتھ اس کو پڑھ دیں پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کروالو اور دو لوگوں کو بٹھا کر گواہی بھی لے لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو اگر ایک مرد نہیں ہے تو آپ نے ان کے بجائے کہ اس کو رکھنا ہے ایک مرد اور دو لوگ تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد لا دیں گے گواہ ایسے لوگ اس میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو جو ایماندار ہو سچے لوگوں ان کی گواہی دینی چاہیے گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لوگ اسے کوئی کہے کہ آپ ہماری گواہی دے دینا تو آپ لوگ کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے گواہی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہو سچا اور مومین انسان وہی ہے جو گواہی دیتا ہے اور حق کے لیے بولتا ہے معاملہ ہوا چھوٹا ہو یا بڑا ویاد کی تیین کے ساتھ اس کی تستویز لکھماتیں کھل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی پر انصاف ہے اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سکولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شہباب میں مدلعہ ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے جو تجارتی لیندین دست بست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر تجارتی معاملے تیہ کرتے وقت گواہ کر لیا کرو مطلب گواہ ہونا چاہیے جب لیندین کرنا ہے تو گواہ ہونا چاہیے کاتب اور گواہ کو کو بھرا ثابت کرنا ہے کسی بندے کو اس کی برائی ثابت کرنا ہے حالانکہ وہ بھرا نہ ہو ہم نے دوسرے کو دکھانا ہے یہ بھولا ہے تو ایک بندہ اور تیار کر لینا کہ تم میرے ساتھ جھوٹھی دوائی دے دینا اس بندے کو ہم نے بھرا کہنا ہی کہنا ہے یہ والی چیز آلاتی ہے ایسا کروگے تو گناہ اکا اتقاب کروگے اللہ کے حضب سے بچو وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تنین دیتا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ اماندت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈھرے اور شہادت ہرگز نہ چھپائے گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے اور آپ اس مقام بر آگئے ہیں کہ آپ کو یہ حق کے لیے بولنا ہے گواہی دینی پڑتی ہے تو ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں علودہ ہے اور اللہ تمہارے عمال سے بے حبر نہیں ہے جس کو پتا ہے نہ کوئی چیز بری ہے اور وہ بولتا نہیں ہے تو اس کا دل گناہ میں علودہ ہے اور اللہ کو سب چیزوں کی حبر ہے اللہ کو اسمانو اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تو اپنے دل کی باتیں ہواہ ظاہر کرو ہواہ چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا پھر اسے احتیار ہے جسے چاہے معاف کر دیں جسے چاہے سزا دیں وہ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے وہ اس حضایت پر عمال آئے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس حضایت کو دل سے تسلیم کیا ہے یہ سب اللہ اور اس کے پریشتوں اور اس کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں وہ کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہیں ہم نے حکم سنڈا اور اطاعت قبول کی مالک ہم تجھ سے ہتا بخشی کی تعلیم ہیں ہتا بخشی کے تعلیم ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لٹنا ہے اللہ کسی کی حمد سے برد کر اس پر ذمہ داری کا بوش نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے جو متی سمیتی ہے اس کا وباد اسی پر ہے ایمان نہ آنے والو تم یوں دعا کیا کرو اے مارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہوئے ہیں ان پر گریفت نہ کر مالک ہم پر وہ بوش نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالی ہے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نارا ہمارے ساتھ ننمی کر ہم سے دھرگزر کر ہم پر رحم کر تُو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقاملے میں ہماری مدد کر تو آج ہم نے صدقے سے لیٹی پڑا ہے کہ صدقہ اور حیرات جب بھی کرو تو اس کو دکھا کر نہیں کرنا چاہیے اور تجارت حلال ہے لیکن سودھ حرام ہے اور تیسری چیز ہم نے یہ پڑی ہے کہ جب بھی کوئی چیز لیکھو آپ اس میں لین دین کرو کرس کا ماملہ کرو تو اس کو لیکھ لو تیسری چیز ہم نے یہ پڑی ہے آج ہمارا سورہ بکرا کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن مکمل ہوگی ہے آگے آل عمران ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمکی دی تو ہم اگلے رمزان میں اس کو کریں گے اب ہم نیکسٹ آج ہمارا آخری دن تھا سورہ بکرا کا تو آج ہماری سورہ بکرا کمپلیٹ ہوگی ہے ہم نے سورہ بکرا ہماری ہتم ہوئی ہے 286 پر 286 تاک ہم نے پڑھ لیا سورہ بکرا کی جو ٹوٹل حیات بنتی ہیں وہ 286 بنتی ہیں سورہ بکرا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی آج کی ماری ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ